گھر کی ایک بڑی مصیبت سے پائیں چھوٹکارہ گھر میں موجود چیزوں سے بلکل زیرو کاؤسٹ ہم ایک سپری بنائیں گے چھوٹے بڑے کوکروڈ جائیں گے مارے یا پھر گھاگ جائیں گے گھر سے ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دیکھنے والوں کا ویلکم ہے آپ کے اپنے چینل سائمان آسر ہے ایک زین بلوک چینل پر آج میں گھر کی موجود چیزوں سے ایسا سپری بنانے والی ہوں جس سے گھر میں موجود چھوٹے بڑے تمام کاؤکروڈ جائیں گے بھاگ جائیں گے گھر کی موجودہ چیزوں سے ہم اس کو بنانے والے ہیں بلکل کوئی خطرہ نہیں کیمیکل وغیرہ کے بنے جو بھی سپری ہوتے ہیں ان سے بچوں کو گھر کے لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے یا کھانے پہنے کی چیزوں میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ بھی کاؤکرو جس سے ہیں پریشان تو ویڈیو پر جھوڑے رہیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا ویڈیو آپ کے لئے بلکل فری ہے تو ضائع نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے میں نے ایک بول لیا ہے جو کہ بڑے سائز کا ہے کیونکہ بڑے سائز کا بول لوں گی تو اچھی طرح سے اس میلول کو بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلا انگریڈین ہم ڈالنا ہے چینی جو کہ ہمارے دو مین انگریڈین ہے سب سے پہلا چینی ہے چینی میں دو کھانے کے چمچے لے رہی ہوں جتنی کانٹیٹی مجھے چاہیے اس میلول کے اس حساب سے میں نے دو چمچے چینی لی ہے آپ زیادہ بنانا چاہیں تو اس کی کانٹیٹی کو بڑا سکتے ہیں بس چینی ڈالیں گے چینی اتنی مین انگریڈین ہے کیونکہ چینی کی مٹھاس ککرو جس کو اور سارے انٹسیکس کو پسند ہوتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے باہر نکل آتے ہیں تو یہ ڈالیں گے ہم دو چمچے بھر کر اور اچھی طرح سے بھر کے چمچے کو لیں گے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پیس جو کہ میرے پاس کولگیٹ ہے کیونکہ میرے گھر میں یہ یوز ہوتا ہے آپ جو استعمال کرتے ہیں وہ پیس لے سکتے ہیں اور کولگیٹ کی منتحاز بھی کیڑوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور اس طرح سے کیڑے باہر نکل آتے ہیں خاص طور پر کوکرو جس نکل آتے ہیں باہر تو اس کی کونٹیٹی کبھی خیال رکھیں گے زیادہ محلول بنانا ہے تو کونٹیٹی کو بڑھا لیں گے اس کی اب یہ دو مین انگریڈین تھے میرے جو میں نے اس میں ڈالے اب اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور انگریڈین ڈالوں گی وہ ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا کوکرو جس کی پیٹ کو خراب کرتا ہے کوکرو جس کو کھاتے ہیں اور ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور پھر یہ نکل کر بھاگتے ہیں تو یہ ایک چمچہ چائے کا بھر کے میں ڈال رہی ہوں آپ اسی طرح سے بھر کے ڈالیے گا اس کو بھی تو اب بس یہ ڈالنے کے بعد اب ہم ایک اور انگریڈین ڈالیں گے جو کہ اس کی سمیل سے کوکرو جس جو ہے بلکل بھاگ جاتے ہیں ان کو بلکل برداشت نہیں ہوتی یا پھر بھی ہوش ہو جاتے ہیں تو میں ڈال رہی ہوں وینگر وینگر ڈالوں گی میں اس میں تین کھانے کے چمچے بھر کر اور جتنا زیادہ ڈالیں گے اس کی سمیل سے کوکرو جس جلدی نکلیں گے باہر یہ تو آپ کو میں ایکسپریئنس کر کے دکھاؤں گی یعنی کہ آپ کے سامنے اپلائی کر کے دکھاؤں گی اس کو تین کھانے کے چمچے بھر کے میں نے ڈالا ہے اور اچھی طرح سے اس کو میکس کریں گے اور جب تک شگر جو ہے اس میں بلکل حل نہ ہو جائے اتنی دیر اس کو ہم اچھی طرح سے چلائیں گے اور یہ بہت اچھا سا ایک جھاگ والا پیس تیار ہوگا جسے جھاگ اس میں زیادہ ہوگا جتنا زیادہ ہم شگر کو اس میں گھولیں گے اتنا اچھا یہ محلول تیار ہوگا تو بس اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو میکس کر لیں گے اور اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پیارا سا لائک کیجئے پیارا سا کومنٹ کیجئے اور اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے پیس کر دیجئے اور اس جھاگ کو دیکھئے اب کتنا جھاگ بننا شروع ہو گیا ہے اچھا خاصا گاڑا سا ہو گیا ہے تو بس اچھی طرح سے اس کو پھیٹ لیں گے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ چینی گھل چکی ہے بس اتنا ہی اس کو پھیٹنا ہے اور پھیٹنے کے بعد اب اس کی کونٹیٹی کو ہمیں بڑھانا ہے لیکن اس کے اندر ابھی ہم ایک انگریڈن اور ڈالیں گے جو کہ بہت ہی ضروری ہے اور اس کو ڈالنے سے ککرو جوں کو اس کی سمیل بھی پسند نہیں ہوتی تو یہ ہے ڈیٹال اور ڈیٹال ڈالنے سے ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ یہ انٹی بیکٹریل ہوتا ہے تو اس سے ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بھی سیف رہیں گی تو یہ اس میں میں ایک چمچک بھر کر ڈال رہی ہوں اور آپ جتنا چاہے اس میں ڈال سکتے ہیں اس کی کوئی پابندی نہیں کہ ایک کھانے کا چمچہ یا دو تو بس میں نے اس کو ڈالائے اس کو بھی تھوڑا سا چلائیں گے اس کے اندر اور بس اس کے اندر پانی شامل کرنے والے ہیں پانی کتنا ڈالے گا تو وہ بھی میں آپ کو ڈال کر دکھاتی ہوں تو اس کو تھوڑا سا چلائیا میں نے اور میں ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں اس کے اندر تو یہ ایک گلاس پانی کا محلول میں بناوں گی ابھی اور جتنی میں نے کانٹیٹی ڈال لی ہیں چیزوں کی اس میں صرف ایک گلاس پانی ہی جائے گا اگر آپ کانٹیٹی بڑھائیں گے تو پانی کا بھی اندازہ بڑھا لی جیگا دو گلاس کر لی جیگا اگر آپ کانٹیٹی ڈبل کرتے ہیں تو بس یہ بن چکا ہے اب اس کو میں کسی ایسے برطن میں لوں گی جس میں یہ اچھی طرح سے ایک بوٹل میں شفٹ ہو سکے تو میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور یہ پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے اب اس کو اپلائے کر کے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو پہلے ایسے برطن میں لے لیں جس سے ہم بوٹل میں شفٹ کر سکیں اور بوٹل بھی میں نے ایسی کول رنگ کی خالی بوٹل لے لی ہے اس کے اندر ہم اس کو شفٹ کریں گے تو آئی اس کو شفٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کا استعمال بھی کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا برطن لیا ہے جس کے ساتھ میں اس کو آسانی سے بوٹل میں شفٹ کر لوں تو یہ بس اس میں ڈالیا اور پھر بوٹل میں شفٹ کر لیا آپ جس طرح بھی ایزی لی کر سکتے ہیں اس طرح کر لیجے مجھے اس طرح آسان لگ رہا تھا میں اس طرح کر رہی ہوں تو میں نے ایک چھوٹی سی بوٹل لی ہے جس میں یہ سپری میرا دو دفعہ کا ہو جائے گا اور نیکس ٹائم میں جب بھی بناوں گی میں کیونکہ فریش بناتی ہوں رکھتی نہیں ہوں تو یہ بس میرا دو دفعہ کا استعمال کا ہوگا اس کو استعمال کریں گے آج اور میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گی اور اس کے بعد دوبارہ اس کا ایک دو ہفتے کے اندر اپلائے کروں گی اور پھر جب نیا بنانا ہوگا تو میں نیا بنا کے استعمال کروں گی تو بس یہ اچھی طرح سے اس میں بوٹل میں شفٹ کر دیں گے اور پروپر شفٹ کرنے کے بعد میں اس کو کس طرح سے استعمال کر رہی ہوں وہ ضرور دیکھئے گا اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا یہ بلکل یہ ہائی جائنک ہے ہمارے لیے کیمیکل سے بلکل فری ہے ہم نے گھر میں ہی بنایا ہے تو کسی کسیم کا کیمیکل استعمال نہیں کیا ہے لیکن اس کا استعمال ایک دفعہ میں ہی کوکروزوں کو بھگائے گا تو اس طرح سے بوٹل کو ٹائٹ بند کر کے شیک کریں گے جتنا شیک کریں گے اچھی طرح سے اس میں جھاگ بنے گا اور یہ ہمارا سپری بہت اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا تو بس دو تین دفعہ اس کو اچھی طرح سے میں نے شیک کیا ہے اب اس کے کور کو ہٹا کے میں یہاں پر سپری بوٹل کا کور لگاؤں گی جس میں سپری بنا ہوتا ہے تو اس طرح کا کور لگاؤں گی اس کے اندر تاکہ میں ازیلی اس کو کور کرسکوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جھاگ اوپر آ چکا ہے اور بس اس کے اوپر وہ لگا رہی ہے سپری کا کور اور اس کے بعد اس کو اسپری کر کے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کو اسپری کریں گے پھانی پینی کی چیزوں سے بنایا گیا یہ اسپری ہے لیکن یہ ککروچوں کے لیے بہت ہی بہت ہی پاورفول ہوتا ہے اور ایک طرح سے اس کا دشمن ہوتا ہے ککروچ اس کا اور آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ بلیو نہیں کریں گے اور اگر آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو کومنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپینینس کیسا رہا تو آئیے چلیے اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو یہ میری ڈراؤز ہے جس کے اندر میں اپنی مسالوں کے جار رکھتی ہوں تو ان جاروں کو نکال کر میں آپ کو اس کے اندر اسپری کر کے دکھاؤں گی تو ککروچیز نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن میری گھر میں ایک دو مجھے دکھیں جس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بھی بنایا ہے اور یہ محلول بھی بنایا ہے کیونکہ دوبارہ سے جب پھیلنا شروع ہوتے ہیں تو بہت مشکل سے نکلتے ہیں تو شروعات میں ہی اگر آپ نے یہ سپری کر دیا تو جتنے بھی چھوٹے بڑے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ طرح سے میں اس ڈراؤز کے اندر سپری کر رہی ہوں اور اسپری پرپر کونے کونوں میں کریں گے اس کے سائیڈوں میں کریں گے جو اس کی سلائیڈنگ ہوتی ہے جہاں سے ایک روڈ لگیوی ہوتی ہے تو اس جگہ پہ کونوں میں کونے کونوں کو زیادہ ہوتے ہیں اس جگہ پہ بھی کیجئے گا میں پوری ڈراؤز کے اندر اس کی سائیڈوں پہ کر کر اور اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی دس منٹ کے بعد میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاؤں گی کہ اس کے اندر ہمیں ایک اور چیز ایسی ڈالنی ہے جو کہ ہے تو کھانے پینے کی چیز لیکن وہ کونوں کے لئے بہت ہی کونوں کے بھاؤنے کی چیز یہ کھانے کی ایسی چیز اس میں کیڑے بھی نہیں لگتے تو یہ چیز میں اس کے اندر ڈالنے والی ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ڈرائے ہو گیا ہے بلکل ڈروز میں نے کھل کے دیکھیں اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دارچینی کا پورڈر بلکل ہماری ہیلتھ کے لیے کوئی نقصان دے نہیں ہے اس کو آپ سائیڈوں پر ڈال دیجئے نہ کہ کوئی کیمیکل ڈالیں ہم اس کے اندر تو بس یہ سائیڈوں سائیڈوں پر پھیلا دیجئے اور اس کے اوپر واپس جار لگا دیں نہ میں کاغذ لگاتی ہوں نہ ہی اکبار لگاتی ہوں کیونکہ جب بھی آپ اکبار لگائیں گے تو اکبار کے اندر کوک روجز زیادہ پلتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اکبار نہ لگائیں اور اسی طرح سے ڈروزوں کو کپڑے سے ساف کر لیں اور اس طرح کا سپری بنا لیجئے بس میں جار واپس رکھ رہی ہوں اور آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر کوئی کوک روجز نظر نہیں آرہے لیکن آپ کو اس کے باہر روجز بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کو سیٹ کر دیا واپس اب دو چار دن بعد یا ہفتے بعد آپ دوبارہ سے اس کو ساف کریے وہی سپری کیجئے اور اس کے بعد اسی طرح دارچینی کا پاڑر ڈال دیجئے دارچینی کے پاڑر کی سمیل سے کیڑے بہت کم آپ کو کچن میں کہیں نظر آئیں گے تو بس اس طرح آپ اس طرح سپری بنائیے اور اس طرح سے کوک روجز کو بھگائیے اپنے گھر سے اب ہم کہاں کہاں اس کو ڈال سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ کوک روجز آتے ہیں ان ساری جگہوں پہ ہم اس کا سپری کرنے والے ہیں تو یہ چولے کے پیچھے کی جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ پہ کھانے پینے کی چیزیں گرتی ہیں تو کوک روجز یہاں ضرور آتے ہیں تو اس جگہ پہ بھی اسی طرح سپری کر کے تھوڑی دیر چھوڑ دیجے اور اس کے بعد اس جگہ پہ بھی ہم دارچینی کا ہلکا سپورڈر ڈال دیں گے لیکن وہ پورڈر بس اس وقت تک جب تک کوک روجز ختم نہ ہو جائیں اس کے بعد آپ اس کی صفائی کر لیجے تو اس کے بعد جو ہے پھر کوک روجز کافی ٹائم تک آپ کی کچن میں نہیں آئیں گے کیونکہ میرے کچن میں چھوٹے مٹے نظر آ رہے تھے تو میں اس لیے یہ کام کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ دیکھیں میں دروازوں کے پیچھے بھی کچن کے دور کے پاس جو میرا انٹرینس کا دور ہے وہاں پر بھی ڈال رہی ہوں کیونکہ ادھر بھی کوک روجز چھپ جاتے ہیں جا کے تو اس کے پیچھے بھی یہی سپری کر دیجے اس کی سمیل سے بلکل بھی کوک روجز نہیں چھپیں گے اس کے پیچھے تو اس طرح کی ایسی جگہوں پہ جہاں جہاں کوک روجز چھپتے ہیں یا نکلتے ہیں جہاں سے وہاں تمام جگہوں پہ آپ اس کو سپری کیجئے یہ میری کاؤنٹر ٹیبل جو ہے اس کے ساتھ بھی نیچے جو گیپ ہوتا ہے اس کے اندر بھی کوک روجز آ جاتے ہیں بس اس جگہ پہ بھی سپری کریں گے اس طرح کی تمام جگہوں پہ آپ سپری کیجئے تو پھر کوک روجز جتنے بھی چھپے ہوں گے سب نکلنا شروع ہو جائیں گے اور ابھی ابھی آپ دیکھیں کتنی تیزی سے میں دکھاؤں گی کہ کوک روجز نکل رہے ہیں اور بھاگنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کی سمیل اتنی سٹرونگ ہوتی ہے اس ویڈیو کے بعد آپ یقین جانے آپ کے گھر کے کوک روجز بلکل بھاگ جائیں گے اگر آپ نے یہ محلول بنایا اور استعمال کیا تو اب آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے کوک روجز نکل رہے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاؤں کے پاس بھاگتے ہوئے کوک روجز دکھ رہے ہیں میں نے اس کو زون کر کے دکھایا ہے اسی طرح کاؤنٹر پہ میرے کوک روجز نکلا ہے اور میں نے اس کے اوپر اسپری کیا ہے اسی طرح سے دوبارہ سے تو اسپری سے فوراں ہی یہ مر گیا ہے اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کوک روجز نکل کر باہر آنا شروع ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو اس لئے اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ فوری ریزلٹ ملتا ہے اس کا اور آپ اس کو ضرور اپلائے کیجئے گا یہ دیکھیں گا کتنے سارے چھوٹے بڑے کوک روجز نکلے ہیں اور میں آپ کو زوم کر کے اسی لئے دکھا رہی ہوں کہ آپ بھی اس کو دیکھیں گے کس طرح سے اس میں کوک روجز نکل آئے ہیں ایک اپلائے پوری طرح سے ابھی کیا بھی نہیں ہے میں کر رہی ہوں اور اس کا ریزلٹ سامنے ہی آ رہا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو آپ سے ایک گزارش ہے ایک لائک پیالیس سبسکرائب پیارا سا کومنٹ کیجئے گا اگری ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ